موسیقی 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 آئی ہے لیکن چاہتے ہیں آپ کیا ہیں یہ بیان کریں اسلام علیکم پہلے تو ہم دور لوں اس کا شکریہ دا کرتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری گند سے جان چھوڑ جائے تین ماہ سے یہ گھڑ بند پڑا ہے کوئی بندہ اتن مچھلی لینے آتا پہلے تو وہ اپنے کپڑے خراب کر کے کر جاتا ہے کون چاہے گا کہ اس گندگی میں کھڑے ہو کر اپنا کاروبار کرے ساپ ستری جگہ جیسرے دوسرے شہروں میں سہت پہ کیا آپ لوگوں کے احسرات ہوتے ہیں سہت سہت خراب ہی ہے ادھر کونسی اچھی نہیں ہے یہ گھڑا کا پانی با رہا ہوا اس کا سہت تو نہیں اچھی رہ گی اب یہ تو انتظامیاں جو ہم بیان دے دے کہ ان کو بلا کے تحقے ہیں کہ نہیں آرہا کوئی سہت سہت کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں حید نہیں ہے کافی مسائل ہوتے ہیں گاڑیاں آتی جاتی ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں دو دو گھنٹے میں انتظار کرنا بدا ایک گاڑی راستے میں لگی ہوئے دوسری گاڑی ہم خالی نہیں آگے لے کے نہیں جا سکتے اور رائے اختر صاحب کے شکر گزارہ جنہوں نے ہمیں کافشوں سے آپ آیا ہے اور لہور نیوز آیا ہے ہماری خوش ہیں خوش ہیں آپ کافی خوش ہیں ہماری خوش ہیں ہماری مزباتی ہو رہے ہیں آپ نہیں مچھی مڈی بہر جا رہی ہے اس لئے خوش ہیں نام بہر خوش ہیں اب آپ لوگ چاہتے کیا ہیں دکاندار کیا چاہتے ہیں ہماری مہربانی کیوں نہیں حکومت کی مہربانی ہوگی لیکن آواز ہم نے اٹھائی اس لئے ہمارا شکریہ بہت شکریہ چاہتے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں آپ بیٹھا یہ بات یہ ہے میں کہنے جایا ہوں یہ جو آپ اٹھائے ہیں اٹھائے ہیں اٹھائے ہیں اٹھائے ہیں تو آپ دیتے ہی ہیں واپس صحیح بات کیوں دیتے ہیں واپس چاہتے ہیں نا کہ مستقل جگہ ملے کون بندہ چاہتا ہے کہ روز ایک ریٹی اٹھا کے لے کے جائے وہ دوزہ رپے اور جرمانہ دے کر واپس لے کر آئے اگر ادھر سے مچھلی مارکٹ جائے گی تو ہمیں بھی دکان اور لاؤڈ ہوگی ہمارا تمہاں خراب ہے ریڈی پیپر پیچھیں بات کر رہے ہیں یہ امدی باسا کو بلائے نا پہلے یہ اس قڑر کو اکلوا دے آگے چار ماہ سے بند ہے انہوں نے نہیں کروانا یہ یہ کورمنٹ پنجاب قومت کا کام ہے یہ ہم تو نہیں دیکھ رہے کوئی تبدیلی آئی اس سے پہلے تو یہ شباز شریف کی قومت تھی تب نہیں ہے گھٹر باندھ ہوا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں اس وقت نہیں آپ بھی مانتے ہیں شباز شریف کی دورہ حکومت میں گھٹر باندھ نہیں نہیں ہوا شباز شریف کا دورہ شاہ کیا ہے پنجاب کا مزید ہے اگر بنے گا نا تو نواز شریف کا سوا کوئی نہیں کر سکتا شباز شریف ٹھیک ہے اچھا جی آر لارچ کومنٹس مجھے دیجئے آپ کی یہاں پہ لوگ اور شہری جو ہیں ان میں مقالمہ ہوا شہباز دورہ حکومت کو اپیشیٹ کر رہے تھے بزدار دورہ حکومت پسند نہیں آیا مچھلی منٹی کے آرتیوں کو ہمیں حکومت وہ ہو یا وہ ہمیں کسی کا کنسان یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ سیفٹی یہی ہو سکتی ہے کہ جتنا ہمارا اگلا سیزن جو ہے نا یہ جتنی لڑے ہیں ہو چکی ہیں اب یہ سیزن ختم ہونے والا ایک مہین ہے چلے گا نیکس جو سیزن ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے والے حکومتیں پہلے والے آکام جو حکمران تھے وہ بھی یہی دعوت کرتے تھے آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے ہمیں تو یہی محسوس ہو رہے یہ نہ ہو کہ وہی والی باتیں ہوں جس باتوں میں ہمارا کام نہ ڈالا جائے ڈی سی ڈی سی آفیس نے ابھی میٹنگ کے لئے کال دی آپ کو کوئی میٹنگ ہوئی ہے آپ کی اس سے خبروں تک ہی ہر تک پتا چلایا جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی وہ میڈم انم سہب آئے وہ بتایا ہے اسسٹنٹ کمیشنر نے ان کے ساتھ ہوئی تھی پرپوزل تیار ہوئی تھی انہیں کہ ہمیں لکھ کے دو ہم کس پرپوز کے لئے ہم نے کہا ہمارا پرپوز یہی ہے کہ فش کا کام کرنا ہے انہیں کہا کہ آپ کو اگر پیسہ لگانا پڑے ہم نے کہا ہم خود خرید سکتی ہیں ہمیں کس طوائز دے دیں جو جگہ دیں ہم کس طوائز خرید سکتی ہیں ہمیں اپروال دیں یہ آپ یہ دیکھیں وزیر آدم صاحب جو لاس ٹیم گئے تھے چینہ میں تو وہاپس ہیں تو انہوں نے بھی تو یہی مچھلی کا وہ کہا تھا ہمیں کو پرپوز یہ دی جائے منڈی تو یہ اس میں سے انکام آنی ہے پاکستان کو آنی ہے ہمارے ٹیکس لگائیں کچھ کریں ہمیں باہر تو لے کے جائیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے تمام آرتیوں کے جو مسائل ہیں وہ دیکھیں ہیں مچھلی منڈی کا وزیٹ آپ کو کروایا ہے اور بہت مشکل تھا یہاں پروگرام کرنا لیکن اس پروگرام کو جتنا آسان ہو سکتا تھا وہ بنانے کی کوشش کی ہے میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے یہاں پہ پہلے بھی پروگرام کیا اور جو حالات ہم نے آپ کو دکھائے وہ آپ نے دیکھے تھے اور آج بھی ویسے کے ویسے ہی حالات ہیں ایک شہری ہیں ہمارے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ان کا کومنٹ ہم لیتے ہیں اور پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بس یہ یہ جو گندگی وغیرہ پھیلی رہی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے یہ تو ابھی تک جسے کہتے ہیں اب یہاں پہ جب سانس لینا اب آپ دیکھیں کہ لہور میں جو سموک کا لیول ہے وہ ورلڈ لیول میں اتنا زیادہ ہو وزیراعظم صاحب تو پچھلے دنوں بہت باتیں کر کے گئے جو ہیٹ بلوکی میں جنگلات اگانے کا خواب دیکھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب تو یہ جو آلودگی اور گندگی ہے اس کے بارے میں نہیں دیکھیں وزیراعظم صاحب کی جو جہاں تک بات ہے ان کو تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کیونکہ جو بلینٹری جو جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹی عمران خان صاحب نے کی ہیں تو ہمیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین پروگرام کا اختتام ہم نے کرنا ہے بلتے گٹر انتظامیاں کی توجہ کا مرکز اور انتظامیاں کی کارکٹ زگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راہ ہے مین شہرہ ہے مین روڈ ہے اور یہ گزرگاہ ہے اور یہ اس کا عالم ہے کہ یہ اس طرح سے ہی پڑا رہے گا یا پھر اس کو کوئی صاف کرے گا یا نہیں کرے گا ہم نے آج تمام حقائق آپ کو دکھائے ہیں اور یہ سبزی منڈی کب منتقل ہو جائے گی اور کب یہاں کے لوگوں کو سکون آ جائے گا اس کے منتظر ہم بھی رہیں گے اور گاہے و گاہے آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے آج کی ٹاپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات موسیقی